بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ اچھا بھئی یہ لاسٹ ٹاپک رہ گیا ہے چھویں چپٹر کا تو اس کو بھی کر لیتے ہیں علماء اور مفکرین رحمت اللہ علیہ تو ان کے متعلق پڑھنا ہے اور اس میں بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں پہلے ہیں امام شاتبی رحمت اللہ علیہ تو ان کے متعلق کیا کہتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاتبی مشہور محدث فقی اور جامع العلوم تھے اب ظاہر ہے نام ان لوگوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بن اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاتبی تو یہ کیا ہے محدث ہیں حدیث کے جو عالم ہوتے ہیں فقی جو ہے جو فقہ کو سبجنے والے ہیں فقہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ انسان جو ہے اس کو کس طرح سے سمجھتا ہے اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے اور جامع العلوم یعنی کہ اوورال اس ٹائم جو جتنے نالج تھے جتنے علم تھے ان سب کا ان کو علم جو تھا وہ موجود تھا اور وہ اس میں ماسٹر تھے جنہیں مجددین اسلام میں بھی شمار کیا جاتا ہے اسلام کے بڑے لوگوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف تصانیف وہی جو کتابیں لکھتے ہیں وہ لوگ جو چیزیں لکھتے ہیں تو ان کی تصانیف میں تھوڑا لمبا ہے اور عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ تھوڑا یاد کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کتاب کا نام ہے تو کتاب کا نام جو ہے وہ پھر ہمیں یاد ہوگا تو ہم لکھ پائیں گے یہ شارٹ کوئسن کے اندر بھی آتا ہے تو علم فقہ میں کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی امدہ کتاب ہے اور کتاب المجالس وغیرہ بھی شامل ہے تو یہ دو کتابیں ایک یہ لمبی چوڑا یہ نام جو ہے اور دوسرا یہ کتاب المجالس تو یہ دو کتابوں کے نام ہمیں یاد کرنے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ پانچ سو اٹھتیس ہجری کو اندلس کے قصب شاتبہ میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی قرات کی تعلیم شاتبہ میں حاصل کی اپنے اسی شہر میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی جو قرات قرات بسیلی یہی ہے نا کہ قرآن مجید کو ایک اچھے انداز میں راہ لگا کے جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک حفظ کیا اور حدیث اور فقہ کا کچھ حصہ پڑا اور شاتبہ کی مساجد میں منقد ہونے والے علم کے حلقوں میں شریک ہوئے یعنی کہ علم کے جو لوگ جو اکٹھے بیٹھتے تھے ان کی جو مجلسیں تھیں ہوتی تھیں اور کسی ٹاپک پہ وہ ڈسکس کرتے تھے تو وہاں پہ وہ بیٹھنا شروع ہو گئے بچپن سے آپ رحمت اللہ علیہ کا ملان علم قرات کی طرف تھا یعنی قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے کی طرف تھا یہ علم آپ رحمت اللہ علیہ نے ابو عبداللہ محمد بن عبی العاص انفری رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا اب وہی بات ہے نا نام ان لوگوں کے بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں کنیتیں ہوتی ہیں اس کے اندر مزید تعلیم کے لیے قریبی شہر بل نصیحہ تشریف لے گئے آپ رحمت اللہ علیہ پانچ سو نوے حجری کو بیت المقدس تشریف لے گئے اب بیت المقدس وہی ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ پہلے مسلمان اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جی اب آپ لوگ ہانا کبہ کی طرف مو کر لیں تو بیت المقدس جی ہے یہ بسیکلی اب اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہے یہ فلسطین میں آتا ہے تو قبلہ اول دیکھیں اس کو ہم کہتے بھی یہ ہیں قبلہ اول کہ پہلا جو اول والا جو پہلے والا جو قبلہ ہے جہاں پہ ہم مو کرتے تھے اس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے اس کی زیارت کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ دوبارہ مدرسہ فاضلیہ کاہرہ میں لوٹائے اور تلیم و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے یعنی کہ استاد مقرر ہوگے اور لوگوں کو پڑھانے لگے امام شاتبی رحمت اللہ علیہ پانچ سو نوے ہجری کو کاہرہ میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے یعنی کہ پانچ سو نوے ہجری میں ان کی وفات ہو گئی آپ کی نماز جنازہ مشہور عالم اللامہ عراقی نے پڑھائی امام شاتبی رحمت اللہ علیہ علوم شریعہ علوم شریعہ میں اندرہ شریعت کے جو علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اپنی لائف کیسے گزاری تھی اس کے متعلق تو علوم شریعہ کے ماہر عالم اور لغت کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں تو لغت بسیکلی کہتا ہے ڈکشنری کو کہ لفظوں کے میننگ کیا ہیں تو اس کے امام تسلیم کیا جاتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ذہنی وسط یعنی کہ ان کا ذہن جو تھا وسیع تھا براڈ مائنڈڈ تھے اور کوئی ادراک رکھنے والے تھے یعنی کہ ان کی جو ذہانت تھی وہ اچھی تھی چیزوں کو سمجھتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو قرات اور تفسیر میں یدِ طولہ حاصل تھا یدِ طولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ کسی چیز میں ماسٹر ہوتا ہے باقی لوگوں سے ہائر لیول پہ ہوتا ہے تو قرات بڑی زبردست کرتے تھے اور تفسیر وہی بات کہ قرآن اور حدیث کا جو میننگ ہے وہ بتانے جو ہیں وہ ان کو زیادہ اچھا آتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک آلہ پائے کے عدیب اور شاعر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا کہ آپ لکھنے والے لکھاری بھی تھے چیزیں لکھتے تھے اور شیر و شاعری بھی کرتے تھے امام شاطبی رحمت اللہ علیہ سالے انسان سالے مطلب سچے کول کے سچے جو بات کی ہے اس پر پورا اترنا اور بلند کردار کے حامل تھے آپ رحمت اللہ علیہ متقی سابر پاک باز اور معزز شخصیت تھے آگے چلتے ہیں نمبر ٹو میں ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ تو آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمن کنیت اب الفضل اور لقب جلال الدین تھا آپ رحمت اللہ علیہ ایک شہرہ افاق مفسر یعنی کہ بہت مشہور شہرہ افاق میں اندر بہت زیادہ مشہور سارے ایڈیے کے اندر جو ہے ایک بندہ جو مشہور ہوتا ہے شہرہ افاق مفسر تھے مفسر وہی تفسیر کرنے والے قرآن مجید کو اور حدیث کو سمجھانے والے محدث حدیث کے جو ہے تعلیم دینے والے فقی وہی میں نے اوپر بتایا کہ قرآن مجید میں کیا باتیں کہیں گئی ہیں ان کو ایکسپلین کرنا اور مورخ بھی تھے مورخ ہوتا ہے جو تاریخ کو لکھتا ہے کہ جی پرانے زمانوں میں کیا ہوا کس زمانے میں کیا ہوا وہ ساری تفسیر لکھی جاتی تھی تو ان کو مورخ کہتے تھے تاریخ لکھنے والے آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب کی تداد پانچ سو سے زائد ہے تفسیر جلالین اور تفسیر در منشور کے علاوہ اب یہ ظاہر ان کی کتابوں کے نام ہے اس کے علاوہ قرآنیات بارا آپ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے یعنی عام لوگوں میں نہیں علماء میں تو بڑے بڑے جو عالم ہیں ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے یعنی سب سے ان کی جو ایک مشہور تصنیف ہے جو کتاب ہے وہ کیا ہے تاریخ الخلفاء یہ انہوں نے لکھی ہے تو بڑی مشہور ہے یہ بھی اب ظاہر ہے یہ تاریخ کے اوپر ہے کہ ماضی میں کیا ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مصر کے قدیم قصبے اس سیوت میں آٹھ سو انچاس ہجری میں ہوئی یعنی ایٹھ ہنڈر فورٹی نائن ہجری میں ہوئی اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ علیہ کو سیوتی کہا جاتا ہے ظاہر ہے سیوت میں پیدا ہوا ہیں تو سیوت کے رہنے والے جو ہیں سیوتی جیسے میں سیالکوٹ کا ہوں تو مجھے اب سیالکوٹی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے امام جلال الدین سیوتی نے آٹھ سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الخمام حنفی رحمت اللہ علیہ کی حدمت میں رہ کر قرآن مجید حفظ کیا اس کے بعد شیخ شمس سرامی رحمت اللہ علیہ اور شمس فرومانی حنفی رحمت اللہ علیہ کی شگردی میں رہے اب ظاہر ہے یہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے تو ان کی شگردی میں رہنا اور وہاں سے علم حاصل کرنا اور ان دونوں حضرات سے متعدد کتب پڑی بہت ساری کتابوں کا نالج لیا علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سات علوم یعنی تفسیر حدیث فقہ نخو معنی بیان اور بدی میں کمال عطا فرمایا ہے یعنی کہ مجھے ہائیست لیور پر اللہ تعالیٰ لے کے گئے ہیں ظاہر ہے انسان کا تو کچھ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہیں وہی ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلکینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر اسکلانی کا رتبہ مل جائے اس ٹائم کے بڑے آلہ پائے کے لوگ ہوں گے تو دعا مانگی کہ میرا رتبہ بھی میں بھی ان کے لیول تک کا کام پہنچے میرا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اور آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی شان اس کی شاہد ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور آپ نے خود فرمایا کہ مجھے دو لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو میں ان کو بھی یاد کرتا اب دیکھنا اس ٹائم نالج جو تھا بس یہی تھا کہ اسلام کے مطلق نالج لینا یا چھوٹا موٹا جو دوسرا فیزکس کا میسٹری اس ٹائم تو ہوتی نہیں تھی تو وہ چھوٹی موٹی سائنس کی جو انفرمیشن تھی وہ چیزیں یاد رکھنی تو اس ٹائم یہ چیزیں یاد رکھنی آسان تھی تو علماء جو ہے اس ٹائم یہی کہا جاتے تھے کہ جو اسلام کا نالج ہے یا چھوٹی موٹی اور جو چیزیں ہیں اس کا نالج ہونا آپ رحمت اللہ علیہ مخدس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے مخدس وہی کہ حدیث کا نالج دینے والے اور مورخ وہی کہ جو تاریخ کو لکھنے والے ہیں خلفاء ملت اسلامیہ پر یعنی مسلمانوں کے جو خلافہ ہیں حضرت ابو بکر، عطمر ان پر آپ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف تاریخ الخلفاء ہے یہ اوپر بھی بات انہیں کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حلافت سے لے کر بغداد کے آخری حلیفہ کے اہد حلافت تک سنوار لکھی گئی ہے یعنی تاریخ کے لحاظ سے سالوں کے لحاظ سے وہ لکھی گئی ہے علامہ سیوتی نے انیس جماد الاول نو سو گیارہ ہجری میں وفات پائی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہیں تھی اکثر عمراء اور اغنیاء یعنی امیر لوگر گنی گنی جو لوگوں کو دیتے ہیں ان کے پاس بھی اگین پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے تخفے تحائف لے کر حاضر ہوتے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کسی کا بھی ہدیہ یعنی ان کا تخفہ قبول نہیں کرتے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ خلیم التبہ یعنی کہ اچھی فطرت کے مالک فہمر و فراست کے حامل یعنی کہ سمجھ بوجھ ان کی اچھی تھی اور علم و عدب سے محبت کرنے والی شخصیت تھے علماء اور مفکرین رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے روشن پہلوں میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہمیں علم کے حصول اور ترویج کے لئے کوشش کرنی چاہیے یعنی نالج حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت کا حاتمہ ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک مسالی معاشرہ بن کر امن کا گہوارہ بن سکے ابن حلدون رحمت اللہ علیہ علامہ ابن حلدون رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے مشہور معروف مورخ فقی فلسفی اور سیاستدان تھے اب یہ سیاستدان بھی تھے فلسفی ہوتے ہیں جو فلسفے والے ہوتے ہیں جو سوچو بچار والے ہوتے ہیں فقی میں نے ہم نے پہلے بھی بات کی اور مورخ بھی بات کر لی تو یہ تھے ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن حلدون تھا دیکھنا پورے اباؤ ازداد کا باپ دادہ کا جو نام ہے وہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو انان کے وزیر مقرر ہو گئے تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطا کے پاس چلے گئے غرناطا والے کنٹری کے اندر چلے گئے یہ سرزمین بھی راست نہ آئی یعنی وہاں بھی بھی پرابلمز آئیں تو مصر آگئے اور جامعہ تلعظہر ہے یہ مصر کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور سب سے مشہور یونیورسٹی ہے اور آج کل بھی ابھی بھی یہ ان کی جامعہ تلعظہر ہے یہ بڑی مشہور ہی ان کی یونیورسٹی ہے تو جامعہ تلعظہر میں درس و تدریس پر معمور ہوئے مصر میں انہیں فقہ مالکی کا اب یہ فقہ ہوتی ہیں فقہ ہنفی فقہ مالکی یہ بڑے امام ہے نا تو امام کو جو ماننے والے لوگ ہیں آگے سے تو یہ فقہ مالکی ہے ایک فقہ ہنفی والے ہیں فقہ مالکی کا منصب اقضاء تفویز کیا گیا یعنی ان کو یہ منصب جو ہے یہ دیا گیا بڑا بڑا ایک امام جو ہوتا ہے اسی اخدے پر انہوں نے وفات پائی ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مقدمہ ابن حلدون کے نام سے مشہور ہے یہ کتاب ان کی بہت مشہور ہے مقدمہ ابن حلدون یہ مقدمہ تاریخ سیاست امرانیات اقتصادیات اور عدبیات کا گرام مایہ خزانہ ہے تاریخ وہی جو ہماری پیچھے زمانہ گزرا ہوتا ہے سیاست جیسے یہ پولیٹکس آج کل ہو رہی ہوتی ہے جیسے پہلے تھی امرانیات ہوتا ہے سوشیالجی اس کی سوسائٹی کے مطلق معاشرے میں کیا چل رہا ہے اقتصادیات ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایکانومی ہے آپ پیسے کیسے کماتے ہیں پورے ملک میں کس طرح سے کام ہوتا ہے پیسے کا اور عدبیات یہ جو لکھا جاتا ہے شیر و شائری جو ہے اس کا کہتے ہیں کہ گرام مایہ خزانہ ہے یعنی اس بھک کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں ابن حلدون رحمت اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور مجوزہ مجوزہ میں اس ٹائم جو چل رہا تھا تعلیمی نصاب پر دسترس حاصل تھی نصاب میں قرآن مجید اب ظاہرے جو جو چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید حدیث نبوی علم کلام نہو ریاضی فلسفہ اور منطق وغیرہ شامل تھے یہ ساری چیزیں بکس جو ہیں انہوں نے پڑھی سترہ سال کی عمر میں تیونس شہر میں تاؤن کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے آپ کے والدین اور اکثر اس آدھا انتقال کر گئے تو اس کے بعد انہوں نے والی تیونس تیونس کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں کاتب کی حصیت سے کاتب ہوتا ہے لکھنے والا جو جو وہ بادشاہ بولتا ہے تو آگے سے جی لکھنا ہوتا ہے تو کاتب کی حصیت سے اپنی معاشی اور دیگر مجبوریوں کے تحت ملازمت احتیار کر لی یعنی کہ اس کے وہاں پہ نوکری کر لی ابن حلدون رحمت اللہ علیہ بلند حیالات اور امنگوں کے مالک تھے اس لیے یہ نوکری پسند نہیں تھی اور جس کے وجہ سے وہ تیونس چھوڑ کر پھر مراکش میں جا بسے ابن حلدون رحمت اللہ علیہ کی علمی حدمات کو تین مختلف پہلوں پر جان چاہ جاتا ہے نمبر ون کیا ہے جی مورخ اور تاریخ نویس کی حصیت سے کہ جی وہ جو پرانی چیزیں لکھنی ہیں باتیں وہ ساری اس کے حساب سے ان کو جانا جاتا تھا اور نمبر ٹو فلسفہ اور تاریخ کے بانی کی حصیت سے اور سوم یعنی تیسے نمبر پہ کیا ہے عمرانیات کے امام اور ماہر کی حصیت سے ابن حلدون رحمت اللہ علیہ کو تاریخ اور فلسفہ تاریخ اور عمرانیات جس کو ہم سوشیالوجی کہتے ہیں اس کا ماہر تصور کیا جاتا ہے ابن علامہ ابن حلدون کی مشہور تصانیف یعنی ان کی جو کتابیں ہیں ان میں کتاب العبر اور کتاب مقدمہ ابن حلدون شامل ہیں علامہ ابن حلدون نے تیونس اندلس اور مصر میں عمر گزاری چوہتر برس کی عمر میں آٹھ سو آٹھ ہجری میں کاہرہ میں آپ کا انتقال ہوا علامہ ابن حلدون ایک خاص طرز تحریر کے حامل فرد تھے یہ خاص طریقے سے لکھتے تھے آپ کی تحریروں میں عدب کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی اب آجیں ایکسرسائز پہ مشکہ ہماری پہلا سوال ہے کہ درست جوابات کا انتحاب کریں نمبر ون ہے علامہ ابن حلدون رحمت اللہ علیہ کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے تو یہ تیونس تیونس جو ملک تھا وہ اس کے نمبر ٹو ہے علامہ ابن حلدون کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی تو اب ظاہر یہ فقہ شاعری اور علم الانصاب تو نہیں ہے یہ فلسفہ جو ہے وہ زیادہ تھا تو فلسفہ ہی ہمیں کہہ لینا چاہیے نمبر ٹو میں نمبر ٹری میں ہے ابن حلدون کی شہرہ آفاق تصنیف یعنی کہ جو سب سے مشہور ان کی کتاب ہے وہ مقدمہ ابن حلدون تھا نمبر فور پہ ہے امام شاتبی رحمت اللہ علیہ کا سن وفات کیا ہے تو پانچ سو نوے ہجری میں وفات ہوئے کتنی ہے تو وہ ہے جی پانچ سو سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی تھی اب آجے شارٹ کوئسٹن میں پہلا شارٹ کوئسٹن ہے جی علامہ ابن حلدون کی وجہ شہرت تو وجہ شہرت جو ہے وہ بیسیکلی ان کی کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی تھی ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے اس کو نمبر ون یہ ہے ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے ایک دو تین چار چوتھی لائن سے کہ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مقدمہ ابن حلدون ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں تک لے آئے عدبیات کا گرام آیا خزانہ ہے تو یہ ہمارا کوئسٹن نمبر ون ہے کوئسٹن نمبر ٹو میں کیا پوچھ رہے ہیں علامہ ابن حلدون کا پورا نام کیا ہے تو جس نام بتانا ہے تو وہ شروع میں ہی ان کا لکھا ہے کہ ان کا مکمل نام ابو زید بن عبد الرحمن ٹھیک ہے یہاں تک محمد بن حلدون تھا صرف نام ہی بتانا ہے تو پھر یہی ایک لائن یہ اناف ہے نمبر ٹھری قویسٹن کیا ہے علامہ ابن حلدون کے افکار تحریر کریں اب یہ سوال تھوڑا مشکل ہے کیوں اس لیے کہ وہ سوال میں یہ بات پراپر نہیں بتائی گئی افکار ہوتا ہے فکر ان کی ان کی سوچ کہ وہ کس طرح سے سوچتے تھے کیا وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے متعلق ان کا نظریہ کیا تھا تو وہ اس طرح سے کوئی سیپریٹلی نہیں لکھی ہوئی لیکن یہ کچھ بنایا جا سکتا ہے وہ میں نے دیکھیں یہ لکھا ہے ایک تو یہ آپ کریں نا ابن حلدون بلند حیالات اور امنگوں کے مالک تھے ٹھیک رہا ایک تو یہ لائن آ جائے گی تیسرے قویسٹن کے لیے اور پھر آپ یہاں پہ آ جائیں کہ جی ابن علامہ ابن حلدون ایک خاص طرد تحریر کے حامل فرد تھے اور یہاں تک اند تک تو ای تنک کہ میکسیمم سے زیادہ سے زیادہ یہ بہتر ایک لائن ہو سکتی ہیں دونوں جن کو ملا کے آپ قویسٹن نمبر تری بنا سکتے ہیں اوکے قویسٹن نمبر فور پہ چلتے ہیں امام شاتبی کی تصانیف کا نام جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں امام شاتبی کا بھی اور امام سیوتی کی بھی تو ان کی جو تصانیف ہیں وہاں نے لکھنی ہے اوکے تو یہ لاسٹ میں تو ابن حلدون تھے تو یہ امام یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا یہ یہ امام سیوتی کی جو ہیں تصانیف وہ آپ کو یہیں پہ مل جائیں گی یہاں سے یہ جو دوسری لائن کا انڈور ہے تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور تو یہ والی جو ہیں یہاں تک آپ لے آئیں گے مشہور زمانہ تصانیف ہیں اس میں یہ دو لائنیں بن رہی ہیں اس کو آپ نے کر لینا ہے اور جو دوسرا امام ہیں ان کی بھی جو تصانیف ہیں وہ ہم نے بتانی ہیں تو وہ دیکھیں یہ شروع میں ہی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف میں اور یہ عربی کا یہ پورا نام ٹھیک ہے نا اور یہ ساتھ کتاب المجالس تو یہ دو کتابیں ان کی بتا لیں گے تو یہ ہمارے شارٹ کوئسٹن اس طرح سے مکمل ہو جائیں گے لانگ کوئسٹن جو ہیں یہاں پہ بھی تین ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلا ہے علامہ ابن حلدون کے مختصر حالات تحریر کریں تو یہ لاسٹ والا یہ ہے ان کے حالات ہم نے بتانے ہیں تو شروع شروع میں ہی آ جائے گا تو یہیں سے آپ سٹارٹ کر لیں یہ دیکھیں مان نے ون ال لکھا ہے یہاں سے شروع کریں اور اس کو لے آئیں یہاں تک تو یہ پہلے دو پیراگراف ہے نا یہ آپ کا پراپر سوال بن جائے گا قیسٹن نمبر ٹو ہے علامہ جلال الدین سیوتی کی علمی حدمات اب ان کی ہم نے علمی حدمات بتانی ہے سیوتی صاحب کی علمی حدمات تو یہ دیکھیں یہاں ہم پہنچیں گے اور یہ ہو جانا چاہیے یہاں سے سٹارٹ یہ بنے ٹو ایل لکھا ہے نا تو یہ یہاں سے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک شہرہ افاغ مفسر یہاں سے شروع ہو جائیں اور یہ پہلا پیراگراف جانا پورا کر لیں یہاں تک اس کے بعد پھر اب یہاں پہ آ جائیں علامہ جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں اور یہاں سے لے کے پھر یہاں تک پہنچیں اہد حلافت تک سانوار لکھی گئی ہے چیئے نا یہ آپ کو یہ کرزر ہلتا با نظر آئے گا تو اتنا کر لیں تو آپ کے یہ دوسرا کوئسٹن ہو جائے گا کیونکہ ہمیں ان کی علمی حدمات بتانی ہے اور لاسٹ والا جو کوئسٹن ہے علامہ شاتبی کے حالات زندگی تو زندگی کے جو حالات جب بھی وہ آتے ہیں وہ شروع والا جو پیراگراف سوتے ہیں وہی ہونے چاہیے تو یہ کدھر گیا یہ ہے تو یہ دیکھیں میں نے بڑی سی لائن لگائے بھی تو سٹارٹنگ سے لے کے آپ نے آ جانا یہاں تک آپ کی نماز جنازہ مشہور عالم یہاں تک آپ کا یہ سارا جو لکھیں گے تو یہ ان کے حالات زندگی کے متعلق یہ چھو جائے گا چیلنجی ڈن ہو گیا ہو گئے بھر بچوں اللہ حافظ